ساتھیوں نمسکار نکی وائی فارمر چینل پر آپ سبی کا ہاردک سواگت ابھی نندن ہے ساتھیوں آج کے اس ویڈیو کے مادم سے ہم آپ سبی کو بتائیں گے مرچ کی اگتی کھیتی کیسے کی جاتی ہے ساتھیوں یدی کوئی کسان بھائی سمیہ سے پہلے یہ جانتا ہے کہ کون سے مہینے میں کون سی فصل لگائے تو وہ کسان بھائی نشتی اپنی آئے کو دوگنا عوصے کرتے ہیں ساتھیوں ہم اپنے چینل کے مادم سے کسان بھائیوں کو سمیہ سے پہلے سہی و سٹیک جانکاری اپلبد کراتے ہیں جس سے کسان بھائی سہی سمیہ پر سہی فصل کا چناؤ کر کے اپنی آمندنی کو دوگنا کر سکے ساتھیوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کرپیا کر کے ویڈیو کو ان تک پورا عوصے دیکھیں جو کسان بھائی ہمارے چینل پر پہلے بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کسان بھائی ویڈیو کو لائک ویڈیو کو سسکرائب عوصے کر لے اور گھنٹی والے بٹن کو اول پر سیٹ کر لے اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو نوٹی بھی کسان سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا اور آپ سب سے پہلے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آئیے ساتھیوں شروع کرتے ہیں ساتھیوں اگر آپ اس سمیہ مرچ کی کھیتی کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو اور آپ نے اس کی نرسری ڈال دی ہے تو اچھی بات ہے اور جن کسان بھائیوں نے ابھی تک مرچ کی نرسری نہیں ڈالی ہے وہ کسان بھائی ابھی نرسری ڈال سکتے ہیں ساتھیوں مرچ کی کھیتی فروری لاشٹ وے پورے مارچ میں اس کی روپائی ہوتی ہے ساتھیوں جدی مرچ کی کھیتی صحیح طریقے سے کرتے ہیں جیسے کھیت کی تیاری اچھے سے کرنا کھیت تیار کرتے سمیں سہی ارورک خاد وے سڑی ہوئی گوبر کی خاد کھیت میں ڈالتے ہیں تو آپ بہت ہی کم سمیں میں اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں ساتھیوں اگر آپ اپنی مرچ کی فصل سے ادھیک اتپادن لینا چاہتے ہیں تو کچھ مہتوپورن باتوں کو دیان میں رکھنا ہوگا جیسے کھیت کی تیاری کیسے کریں سہی بیج کا چناؤ کرنا خاد پربندن وے کیٹ پربندن وے سچائی یہ کچھ مہتوپورن باتیں ہیں اگر آپ ان سبی کو صحیح سمیں پر کرتے ہیں تو آپ اوش سے اپنی مرچ کی فصل سے زیادہ سے زیادہ اتپادن لے پائیں گے ساتھیوں اب بات کرتے ہیں کھیت کی تیاری کی ساتھیوں کھیت کی تیاری کرتے سمیں آپ اپنے کھیت کے چاروں اور جو مینڈ ہوتی ہے جس پر گاز پھوس ادھیک ہوگے ہوئے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کھیت کی مینڈ کو اچھی طرح سے صفائی کریں کیونکہ ان گاز پھوس کے اندر کیٹ پتنگیں زیادہ ہوتے ہیں جو گاز پھوس سے نکل کر آپ کی مرچ کے پودوں میں لگ جاتے ہیں ساتھیوں جب بھی آپ اپنے کھیت میں کوئی بھی فصل لگاتے ہیں تو فصل لگانے سے دس پندرہ دن پہلے کھیت کی تیاری شروع کر دے کھیت میں ایک سے دو بار اچھی طرح سے ایرو سے جھتائی کریں اس کے بعد دو سے چار دن کے انترال پر ایک سے دو بار کلٹیویٹر سے گہری جھتائی کریں اس کے بعد پاٹا لگا کر کھیت کو اچھی طرح سے سمتل کر لے ساتھیوں اس کے بعد پانچ سے چھٹ رالی شڑی ہوئی گوبر کی خاد اوش سے ڈالے یدی آپ کے پاس گوبر کی خاد اپلپ نہیں ہے تو آپ راسائنی خادوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھیوں راسائنی خاد کی بات کریں تو آپ پچاس کلو ڈی اے پی پچاس کلو سنگل سوپر فاسپیٹ تیس کلو پوٹاس پچیس کلو یوریا اور دس کلو ریجنٹ اوش سے ڈالے ان سبی خاد کو اپس میں ملا کر ایک اکڑ میں ان کا اپیوگ کرے ساتھیوں اس کے بعد انتیم جھتائی کرے اور پاٹا لگا کر زمین کو سمتل کرے ساتھیوں کئی کسان بھائی اپنی فسل میں ریجنٹ نہیں ڈالتے ہیں جس سے ہمارے پودوں میں دیمک لگ جاتی ہے جس سے ہماری فسل کو بہت زیادہ نقشان پہنچتا ہے جس سے پودہ پوری طرح سے سوک جاتا ہے ساتھیوں ریجنٹ ڈالنے سے آپ کے کھیت میں کیٹ و دیمک کی سمشیہ ہے تو وہ کافی ہاتھ تک کنٹرول ہو جائے گی اس سے ہمارے مرچ کا پودہ سکے گا نہیں ساتھیوں اب بات کرتے ہیں اس کی روپائی کی تو آپ اس کی روپائی لائن سے لائن کی دوری ایک سے دو فٹ رکھے اور پنگتیوں سے پنگتیوں کی دوری ایک سے ڈیڑھ فٹ رکھے ساتھیوں مرچ کی روپائی آپ اتر سے دکشن کی طرف کرے کیونکہ گرمیوں کے موسم میں لو زیادہ چلتی ہے اور ایک سے دو پنگتیا پورو مینڈ کی طرف اور ایک سے دو پنگتیا پسچی مینڈ کی طرف آپ تھوڑی تھوڑی دوری پر پودھ روپن کرے تاکہ لو ہماری فسل کے اندر نہ جا پائے ساتھیوں روپائی کرنے سے پہلے پودھوں کی جڑوں کو ٹرائکوڈرما سے اپچاری توجہ کرے پرتی ایک لٹر پانی میں پانچ گرام ٹرائکوڈرما کا گول تیار کرے اور پودھوں کو نرسری سے اکھاڑ کر دس منٹ تک اس گول میں اس کی جڑوں کو اچھے سے بھگو لے اس سے آپ کے پودھے سوست ہوں گی اور بیماری لگنے کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا آپ کی فسل اچھے سے گروت کرے گی ساتھیوں اس کی سچائی کی بات کرے تو گرمیوں میں اس میں سچائی تھوڑی ادھک ہوتی ہے آپ سمیہ سمیہ پر اس کی سچائی کرتے رہے تو ساتھیوں یدی جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک و چینل کو سسکرائب اوششے کریں ساتھیوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ دنیواد